پٹلر موڈی کے دیس میں مظلوم کشمیریوں کی حق میں بولنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بھارتی حکومت نے کشمیر پالسیوں کی ناکد برطانوی رکھنے پارلیمنٹ کا وضع منصوب کر دیا ڈیبی ابراہمز کو نئی دیلی ائرپورٹ سے دبائی جیپورٹ کر دیا گیا موڈی سرکار کو ڈیبی ابراہمز کی جانت سے مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنا ایک آنکھ نہ بھایا اور بھارتی حکومت نے کشمیری کے خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے پر تنقید کرنے والی برطانوی رکھنے پارلیمنٹ ڈیبی ابراہمز کو نئی دیلی ائرپورٹ پر روک لیا اور بعد ازہ انہیں دبائی ڈیپورٹ کر دیا برطانیہ میں آل پارٹیز پارلیمنٹی گروپ فور کشمیر کی چیئر پرسن ڈیبی ابراہمز کا کہہ دا ہے کہ نئی دیلی ائرپورٹ پہنچنے پر ایمیگریشن کاؤنٹر پر اپنی ای ویزا سمیت تمام دستویزات دکھائیں اور اپنی تصویر بھی بنوائی تاہم بعد ازہ بتایا کہ میرا ای ویزا مسترد کر دیا گیا ہے جو کہ اکتوبر دوہزار بیس تک کارہ مت تھا جبکہ ایمیگریشن حکام کی جانب سے میرے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا گیا کیوٹر پر کشمیر کے حوالے اپنے اوپر ہونے والی تنقید کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میں تمام لوگوں کو سماجی انصاف اور انسانی حقوق دلانے کے لیے سیاستدان بنی ہوں میں ناانصافی اور انسانی حقوق کی خلاف برزیوں پر اپنی حکومت کو بھی چیلنج کرتی رہوں گی ادھر بھارت میں برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ انڈیا نقام سے رابطے میں ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ برطانوی رکنے پارلیمان کو داکلے سے کیوں روکا گیا برطانوی رکنے پارلیمنٹ دیوی ابراہم مدی سرکار کی جانب سے گزشتہ پانچ اگس کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور اس کے بعد وادی میں نقل و حرکت پر پابندیوں اور لاگ ڈاؤن کی سخت ناکن ہیں